پوروی ممبئی کے علاقوں میں گیس ارتاو کی شکایت سامنے آئی ہے نیوز نیشن سب سے پہلے ایک خبر آپ تک پہنچا رہا ہے کہ کس طرح سے گیس ارتاو کی خبر کے بعد ہلٹ موٹ پر پرشاسن آ گیا ہے بی ایم سی نے فائر برگیٹ کی نو گاڑھیوں کو موقع میں بھیجا ہے تو ممبئی میں دیرات کو جگہوں پر گیس ارتاو کی خبر آنے کے بعد سنسنی مجھ گئی لوگوں کی شکایت ملنے کے بعد بی ایم سی نے فائر برگیٹ کی نو گاڑھیوں کو موقع پر بھیجا دے کہ چار تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے دراصل دیرات ممبئی کے راشتریہ راستائین نے کورورک کے چمبور سیندر میں گیس ارتاو کی خبر ملے لیکن کچھ دیر بعد ہی ایم جیل کی طرف سے یہ صفائی سامنے آئی کہ ایم جیل پائپ لائن سے گیس ارتاو کی خبر سامنے آ رہی ہے وہ غلط ہے لیکن جس طرح سے لوگوں نے اپنے موں میں کپڑا رکھا ہوا ہے جس طرح سے درگند انہیں سامنے آ رہی ہے اس کے بعد کیا جو یہ کہا جا رہا ہے جس بات کو انکار کیا جا رہا ہے وہ کتنا صحیح یا غلط ہے وکاس ہمارے سنواتاتہ زیادہ جانکاری کے لیے وکاس آپ سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ یہ پوری خبر ہے اور کہاں کتنی سچائی ہے دیکھیں ابھی تک اس پوری خبر کا اگر یہ گیس ہے جس کی مہک گیس کی طرح لگ رہی ہے اس کا سورس کیا ہے اس کی اتباتی کہاں سے ہوئی ہے ابھی تک نہیں پتا چل پایا ہے کیونکہ خود مہانگر گیس لیمیٹیڈ جو کہ مومبئی کو بہت بڑے پیمانے پر گیس سپلائی کرتی ہے وہ اس بات سے انکار کر چکی ہے کہ اس کی طرف سے کوئی لیکیش ہوا ہے اس کے علاوہ بی ام سی نے جیسا کہا تھا کہ راشتریہ کی طرف سے یہ گیس لیکیش ہو سکتی ہے جو کہ بہت بڑے علاقے کو اپنے شپیٹ میں لے چکی ہے لیکن اس بات کا بھی کھنڈند راشتریہ کیمیکل تب سے کر دیا گیا حالانکہ احتیاطاً فائی برگیٹ کی نو گاریاں پوری رات الگ الگ علاقوں میں روانہ کی گئی تھیں لیکن کوئی کیجوالیٹی نہ ہو لیکن اتنا ضرور ہے کہ ابھی تک یہ گیس کہاں سے لیک ہوئی ہے چلی آپ نظر بنایا رکھے گا ویکاس اس پوری تصویر پر آگے بھی آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے فیلحال تمام جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ تمہارے سماداتا ویکاس کے نظر اس خبر پر بنی ہوئی ہے وہ جانکاری ہمیں دے رہے ہیں سب سے پہلے نیوز نیشن یہ تصویر سٹھیک جانکاری کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے ہیں تاریخ 19 ستمبر وقت رات 10 بچ کر 45 منٹ جو شہر کی رفتار پر بریک نہیں لگتا وہاں بیتی رات گیس لیگ ہونے کی آشنکہ سے ہڑ کم بچ گیا رات قریب پونے 11 بجے کے آس پاس ممبئی میں ایک ساتھ کئی جگہوں پر گیس رسائف کی خبریں آنے لگیں لوگوں کے مطابق یہ گیس اتنی خطرناک تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا چیمبور مانکھرد گوونڈی بووائی چاندی والی نیشنل پارک اور گھاٹ کوپر میں لوگوں نے گیس لیگیج کی شکایت کی ایک کے بعد ایک کئی جگہوں سے گیس لیگیج کی شکایتیں سن کر پی ایم سی میں ہڑکم مچ گیا اور آننفانن میں فائر برگٹ کے گاڑیوں کو ان جگہوں پر روانہ کیا گیا جہاں سے شکایت آ رہی تھی گیس لیگیج کی خبر پائپ گیس اپلائی کرنے والی مہانگر گیس لیمٹیٹ کو ملی ایم جیل نے شکایت اس تھل کی اور اپنی ایمرجنسی ٹیم بھیج دی لیکن ایم جیل کا دعویٰ ہے کہ ان کی پائپ لائن میں کہیں بھی کوئی ڈیمج نہیں تھا پی ایم سی نے اس بات کو مانا ہے کہ گیس لیگیج کی انتیس شکایت ان کو فون پر ملی ہیں کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ممبئی کی ہواوں کو زہریلے بنانے والی گیس چیمبور کے راشتے کیمیکلز اینڈ فرٹیلائزرز لیمٹیٹ کے پلانٹ سے لیک ہوئی ہے لیکن جانچ ٹیم کو آر ایف سی میں بھی لیکیج نہیں ملی پلحال گیس لیکیج کی گھٹنا سے ممبئی کے لوگ دہشت میں ہیں جبکہ ابھی تک یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ بیتی رات ممبئی میں کیا ہوا تھا ٹیم نیوز نیشن